جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ڈیویس روڈ کے بعد اب ہم نے روح کیا ہے لیبرٹی مارکٹ کا اور ڈیویس روڈ پر ایک دکاندار ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ زیادہ تر متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس طرح کے جھنڈے اور جھنڈیاں لے کر جا رہے ہیں لیکن جب ہم لیبرٹی مارکٹ آئے تو ہم نے یہاں بھی وہی منظر دیکھا کہ بڑی بڑی گاریوں میں بھی یہاں پر لوگ آ رہے ہیں اور اپنی گاریاں بھی سجوا رہے ہیں یہاں پر آپ کو ایک گاری میں اس طرح سے دکھاؤں جس کی تیاری اس وقت چل رہی ہے اور اس کے بونٹ کے اوپر یہ فلیگ لگایا جا رہا ہے یہ فلیگ جو ہے وہ گاری کے اوپر لگے گا اور کل آپ اسی گاری کو یا تو مار روڈ پر یا پھر ریبرٹی روڈ پر چلتا ہوا دیکھیں گے اس گاری کے اونر بھی ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم میں یہ دیکھ رہی ہوں آپ کو بہت شوق ہے کہاں سے آئے ہیں اس طرح سجاوت کروانے کے لئے گاری کی میں ویسے مسلم ٹاؤن سے آئے ہوں بس آپ کو پتا ہے کہ یہ واحد ایک انڈیپینڈنس ڈے ہے جو آتا ہے اور یہ ہمارے پاکستانی عوام کے لئے بڑی یہ خوش قسمت ہی ہے کہ ہم لوگ اسی ایونٹ منچلے جو ہیں وہ گاری کے بونٹ کے اوپر یہ بند ہو سکتا ہے اس کو بند کریے گا ذرا اس طرح سے فلیگ لگوا کر آپ لوگ گاڑی میں چار چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور انچی آواز میں گانے لگا لیں گے اور پھر کسی نہ کسی روڈ کے اوپر نکل جائیں گے کل آپ کا یہی ارادہ ہے ارادہ میرا تو نہیں ہے دوستوں کا ہے دوستوں کا ارادہ ہے اصل میں یہ وہ فیملی میمبرز ہوتے ہیں وہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ گاڑی میں لگا ہو اور دیکھ کے خوش ہوتے ہیں تو اس ویسے وہ لگانے کے لئے آئے تھے ہم نے کہا چلو لگا لیتے ہیں گھر والے بھی ذرا وہ ایک تھوڑی سی مجھے بات بتائی گا کہ ظاہر ہے آپ نے اس کے اچھے پیسے بھی دیے ہوں گے جو کاریگر کا تو آپ نے سوچا نہیں کہ اس کا کیا فائدہ ہے چودہ اگست آئے گی گزر جائے گی تو میں کیوں نہ مطلب اس کو کسی ان پیسوں کو کسی اور مقصد کے لئے ارٹلائز کروں سال میں ایک ہی دن آتا ہے پاکستان کے لئے اور میرے خیال سے جو میرا پوائنٹ آف یو ہے کہ آج سے یہ کافی سال پہلے وہ کریز نہیں ہوتا تھا لوگوں کو جو اس سال جو اس سال نظر آ رہا ہے لوگوں کے اندر وہ ایک جذبہ اور جنون ہے پاکستان کے لئے آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال کی دفعہ اس دفعہ لوگوں میں زیادہ رجاؤ ہے رجان ہے چلے جلدی سے مجھے ایک آخری سوال کا جواب دیجے پاکستان کا جو نام تھا وہ کس نے تجویز کیا تھا پاکستان کا نام ویسے مجھے آئیڈیا نہیں ہے نام بھول گیا لیکن میں آگے پیچھے سے پوچھ لے چہدری رحمت علی تھے انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ تجویز کیا جذبہ بہت زیادہ ہے لیکن پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا یہ معلوم نہیں یہ خیر ہے پاکستان کا کوئی نغمہ تو آتا ہوگا ہاں ہے گانے کا وہ ایک ہے دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان 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 بہت 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 السلام علیکم بیٹا والیکم السلام آپ بھی ایک اپ لینے آئے ہیں جی پاکستان آزاد ہوا تھا اس کا سن معلوم ہے کب آزاد ہوا تھا پاکستان 1947 بہت اچھے پاکستان زندہ باد کہو پاکستان زندہ باد بہت اچھے بہت اچھے آگے چلتے ہیں آگے بھی ایک سٹال لگا ہے اس کا حوال آپ کو بتاتے ہیں ٹرافک بورڈن کی بڑی تعداد وہاں پر ہے وہ کس طرح سے جشنے آزادی سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹرافک بورڈن یہاں پہ ہیں اسلام علیکم جشنے آزادی پہ بھی ڈیوٹی ہوگی پاکستان کا پرچم بھی آپ نے لگایا ہے ڈیوٹی دینی ہے کل بہت ٹف ڈیوٹی ہوگی کل منچلے آپ کو بہت تنگ کریں گے کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں ان کو بس اپنے کام پہ توجہ دیتے ہیں فوکس کر رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ٹرافک کا فلو برقرار ہے سویل کیسے صاحب بڑا مشکل ہے یہ ایک بات کیونکہ منچلے صرف آزادی مناتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ جو تھن لائن ہے بیٹوین کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیا قانونی ہے کیا غیر قانونی ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اور یہی میں سننا چاہ رہا تھا کہ یہ کل ظاہر ہے جب بہت سارے لوگوں کو مطلب بچے خصوصاً ینگسٹرز جو ہیں ان کو سمجھاتے بھی رہتے ہیں یہ اخبارات میں بھی اشتہار آتے ہیں وان ویلنگ نہ کریں لیکن انفارچنیٹلی یہ چیزیں چلتے ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے سیلیبریٹ کریں لیکن ان کی جان خطرے میں نہ پڑے تھوڑا سا جوکو آپ نوجوانوں سے کہنا چاہیں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ سیف رہتے ہوئے لوگوں کی جان مال جو ہے وہ سب سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے آزادی اپنی جگہ پر ایک بہت اچھا ایونٹ ہوتا ہے ایک خوشی کا مقام ہے تو آپ اس خوشی کے مقام میں کسی کو دکھ نہ دیں آپ کیا کہیں گے جی یہ واقعی مین چیز تو ہمارے پاکستان جب آزاد ہوا تو مین چیز تو آزادی کا موقع ہے خوشی کا موقع ہے سیلیبریٹ کریں لیکن اس آدمے کریں اپنی سوئے سیفٹی صاحب سے پہلے دوسروں کی جو حفاظت وہ بھی آپ کی بنتی یہ نہ ہو کہ دوسرے لوگوں کو تنگ کرتے جائیں جس طرح ہلر بازی ہوتی لڑکے بازی وہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے آپ نے بھی بیچ لگایا ہے پاکستان کا لیکن تھوڑا چپ گئے ہے میں چاہوں گے آپ کیمرے کو دکھائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس طرح سے جشنے آزادی سیلیبریٹ کریں گے انشاءاللہ ہم لوگ سیلیبریٹ کریں گے لوگوں کے ساتھ ادھر ہوں گے لوگوں کے افاظت کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے میڈیا کے ساتھ ہوں گے ہمام کے ساتھ ہوں گے آپ دونوں مل کے مجھے کوئی بھی ملی نغمہ ترانہ پاکستان کا جو آپ کو پسند ہے وہ سنا دے دونوں مل کے تھوڑا سا چھوٹا سا اس پر چم کے سائے تلے ہم ہیک ہے ہم ہیک ہے اس پر چم کے سائے تلے ہم ہیک ہے ہم ہیک ہے سانجی اپنی خوشیاں اور غم ہیک ہے ہم ہیک ہے اس پر چم کے سائے تلے ہم ہیک ہے ہم ہیک ہے بہت شکریہ زبردست اور بہت شکریہ آپ کے جذبے کو میری طرف سے میری ٹیم اور میری چینل کی طرف سے سلام پیش ہے اور امید ہے کہ کل آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے با خوبی طریقے سے کچھ اور چھوٹے چھوٹے پاکستانی یہاں پر ہیں جنہوں نے ایک الیکٹریک ان کی بائک ہے یہ الیکٹریک بائک پہ تینوں بھائی کہاں ہی جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں آپ اور یہ پاکستانی فلیگ بھی لگائے آپ نے پاکستان سے کتنی محبت ہے آپ کو بہت زیادہ کیوں کیوں کہ میں اچھا لگتا ہوں کیوں اچھا لگتا ہے کیوں کہ قائد اعظم نے ازاد کیا بہت مزادہ ہے آپ کو پتا ہے آزادی کیا ہوتی ہے جی قائد اعظم نے ازاد کیا فورٹین اگست کو چودہ اگست کو آزاد کیا تھا اور اس سے پہلے ہم غلامی میں کس کے پاس رہ رہے تھے انڈیا اور انگریزوں کے پاس ٹھیک ہے اچھا آپ کو پتا ہی کہ جو یہ فلیگ ہے آپ کو اچھا ترانہ آتا ہے کوئی بھی نغمہ آتا ہے آپ کو پاکستان کا پاکستان آتا ہے پاکستان زمین شادباد کی شر حسین شادباد تورزان اعظم آنی شان اعظم پاکستان برکز یقین شادباد بہت زبردیس بہت زبردیس اور پاکستان زندہ باد کا آپ تینوں بھائیوں نے نارہ لگانا ہے پاکستان زندہ باد بہت اچھے اسلام علیکم السلام اچھا کتنے پاکستانی ہیں آپ پاکستان سے محبت ہے جی کتنی محبت ہے بہت محبت ہے پاکستان کو کوئی بھی نغمہ آتا ہے آپ کو ترانہ آتا ہے کچھ بھی کچھ بھی نہیں آتا پاکستان دل دل پاکستان آتا ہے سنائے چلے سنائے دل دل پاکستان جان جان پاکستان بہت شکریہ پاکستان زندہ باد کا نارہ لگا ہے مرے ساتھ پاکستان زندہ بات بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے آساملی کو بیٹا کیا لے رہے ہو یہ ان کو چیز ہے یہ انہوں نے جی جناب ایرنگز بھی پہن لیے ہیں کیپ بھی پہن لیے بینگلز بھی پہن لیے اور یہ مفرر بھی پہن لیا اور یہ جھنڈا بھی پہن لیا کوئی چیز رہ گئی نہیں پورے پاکستانی ہو گئے چلیں پھر کوئی پاکستانی ہو آپ ہیں اس کا ثبوت بھی ہمیں دیں ایک گانا یا نغمہ جو ہے پاکستان کا آپ ہمیں سنائیں گے پاکستان بہت شکریہ نام آپ کا علیہ دو بہت گوبصورت اچھا سہیل صاحب ایک ایک سوال سنیے میرا کیا صرف نغمہ گا لینا اس طرح سے یہ چیزیں پہن لینا جھنڈا لگا لینا بس پاکستانیت یہاں پہ ختم ہے یا پھر اس سے آگے بھی ہمیں کچھ کرنا ہے انفارشنیٹری یہ چیز ہے کہ ہم نے جو دن سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی جو ظاہری ساکت ہوتی ہے جو حیت ہوتی ہے اس پر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہ موقع اصل میں اس بات کا جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھے کہ اس عظم کی تجدید کا بھی ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب 1947 میں دونوں ملک الگ الگ ہوئے تھے پاکستان الگ ہو گیا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان اور پھر انڈیا تو آپ بلیو کیجئے کہ تاریخ انسانی کی سب سے بڑی ہجرت وجود پذیر ہوئی تھی تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پیسٹ لاکھ کے قریب جو غیر مسلم تھے وہ ایسٹ پاکستان سے انڈیا اور ویسٹ پاکستان سے انڈیا گئے اور پچپن لاکھ کے قریب جو مسلمان ہیں انہوں نے بھارت سے ادھر ہجرت کی اور ابھی آپ مجھے ایک چھوٹے سے سوال کا جواب دیجئے کہ یہاں یہ پروگرام کرتے ہوئے آپ کو زیادہ سے زیادہ بیس ایک منٹ ہوئے ہیں اور ابھی سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اگست کی گرمی کس طرح سے ستم ڈھا رہی ہے پسینہ اور یہ اور جب اس پر یہ خوف ہو جب اس پر یہ خوف ہو کہ کسی بھی وقت ہم پر ہماری جان بھی جا سکتی ہے اور اپنی جانوں کو بچا کر اس شدید گرمی میں موسم کا مقابلہ کرتے ہوئے آپ بیل گاڑیوں میں آپ پیدل آپ کسی بھی ذریعے سے آ رہے ہیں ہجرت کر کے تو تب آپ دیکھئے کہ خوف کا کیا عالم ہوگا اور ناظرین بہت آسان ہے کہہ دینا کہ پاکستان چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہم نے حاصل کر لیا تھا آپ نے بھی دیکھا مایگرنٹس کی تعداد اور یقین کرئے کہ اس دن جس دن یہ شفلنگ ہو رہی تھی یہاں سے وہاں جانے اور وہاں سے یہاں آنے کی تو پورے پورے انسان نہیں بلکہ صرف جسموں کے حصے مل رہے تھے کسی کی ٹانگ مل رہی تھی اور کسی کا بازو مل رہا تھا اور یہ جو آپ کو میں نے تعداد بتائی لوگوں کے ہجرت کرنے کی اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے اگر مسلمانوں کی ہم بات کریں اہل اسلام کی بات کریں تو تقریباً پندرہ لاکھ افراد گاجر مولے کی طرح کٹ دیے گئے تھے پندرہ لاکھ افراد کو ان کی جانوں سے محروم کر دیا گیا تھا اور پچاس ہزار یہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ پچاس ہزار کے قریب جو خواتین ہیں ان کی عزتیں پامال کی گئیں اور وہ سب وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا تھا اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جشن ازادی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس موقع پر ان کو بھی سیلوٹ کرنا جو ہے پوری قوم کا فرض اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا فرض ہے اس کو ادا کریں ہم جس طرح سے پاکستان کی تاریخ کو بھی جان رہے تھے اور یاد کر رہے تھے تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک تاریخ رقم کرنے کے بعد پھر اس طرح سے اٹھیں اس طرح سے آگیں آئیں اس طرح سے بلندی کی طرف جائیں کہ آپ کھلی ہوا میں سانس لے سکیں یہاں پہ ایک ہمارے ساتھ بچی ہم نے دیکھی جس کا یہ پورا اتنا بڑا سٹال ہے بیٹا آپ نے اپنے شوق سے لگایا ہے یہ سٹال جی روزانہ کتنے لوگ آتے ہیں کیا کیا چیزیں لیتے ہیں یہاں سے زیادہ چیزیں لیں کے چلے جاتے ہیں ان کو پسند ہے اور آپ کو پاکستان کتنا پسند ہے آپ زیادہ پسند ہے بہت زیادہ پسند ہے خوشی ہوتی ہے جی پڑھتے ہیں آپ تو پاکستان کس نے بنایا تھا یہ پتہ ہے اللہ تعالی نے پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ نے اللہ کے حکم سے پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ نے بنایا تھا دیٹ یاد ہے کونسی تاریخ انیسا سنتالیس کو بلکن انیسا سنتالیس کو چلے آپ کو کوئی نغمہ کوئی ملی ترانہ آتا ہے پاکستان کا چلے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگائیں گے ہم دونوں مل کے پاکستان زندہ بات بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ پرسموں کی بہار آئی ہوئی ہے کل چودہ اگرس انیسا سنتالیس کی یاد میں ہم ایک اور پاکستان کی ستروی سالگیرہ منائیں گے اور پاکستان کو آزاد ہوئے اکتر سال ہو جائیں گے اور اسی جذبے کے تحت بات کی کوئی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم نے آزادی منانی ہیں لیکن کسی دوسرے کی آزادی کو سلف نہیں کرنا ہے کسی دوسرے کی آزادی کو بگاڑنا نہیں ہے تو اپنے تحت ہم پاکستان کو اس طرح سے خوشی دیں گے اور کل پاکستان کی سالگیرہ منائیں گے ایک چھوڑی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ رہیے